ہمارے ساتھ ہیں جو ایکس آرمی اور ایکس را کے عدی کاری رہے ہیں آپ کا سواغت ہے کرنل آر ایسن سنگ جی جی نمشکار کرنل سنگ کو فریم ملائیں پلیز جی نمشکار نمشکار یہ کل جو بلاسٹ ہوا ہے کلامہ سریج کوچین سے جو کوچین ائرپورٹ کو جو روڈ جاتی ہے اس پر یہ پڑتا ہے اور تین بلاسٹ ہوئے ہیں اس میں تین لوگوں کی جان جا چکی ہے لیکن اس میں موڑ یہ آیا ہے کہ بتاتے ہیں کہ ڈومینک مارٹن نام کے ایک وقتی نے جو اسی ڈیناومینیشن کا جیہواز وٹنس جس کا وہاں پر کانگریگیشن تھا اور جس میں یہ بلاسٹ ہوا وہ کہتا ہے کہ میں اسی جیہواز وٹنس کا سدستے ہوں اور چونکہ یہ لوگ جو ہے وہ سیڈیشن پھیلا رہے تھے راج دروہ کر رہے تھے اس لیے میں نے رشت ہو کر اور یہ باوم بلاسٹ کیے ہیں تو آپ نے یہ جو تیاری ہے اس کے بارے میں کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی سچ بات ہے کیونکہ آج اس کے ورد اس ورد جو ہے یو اے پی اے میں آروب بھی ایف آئی آر بھی ریجسٹر کر لی گئی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے اس طرح کی بات سنکے نہیں ہے آپ کے درشکوں کو میرا نمشتہ دیکھیں یہ بیکٹی پچاس ورش کے ہیں کئی سالوں سے یہ جیہواز وٹنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کو پچاس ورش میں ان کو یہ جان آیا کہ یہ ایک اینٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے دیش ویرو دھی یہ کام کر رہے ہیں دیش کے دشا کے بیپریت ہے اور اس لیے انہوں نے خود جا کے وہاں پہ پولیس کے ساتھ تیشور پولیس سٹیشن پر اپنا آتم سمرپند کر لیا اور اپنے گناہ کو قبول کر لیا اب یہ تھوڑی سکرپٹ جو ہے یہ بڑی تھکی پیٹی سکرپٹ ہو گئی ہے دکھ سکتہ سب سے پہلی بات تھکی پیٹی سکرپٹ کیوں ہوئی ہے اس کا میں آپ کو اس ٹائٹ پیرلل اور کیرلہ میں بہت سارے سکرپٹ روز لکھے جاتے ہیں ساؤس انڈیا میں بھی آپ کو یاد ہوگا سوامی اسیوانند کے بارے میں بھی جب ان کو ڈالا گیا تھا تو جیل میں ہیدر آباد جیل میں تو وہاں پر یہی بات کہی گئی تھی کہ ان کے ساتھ ایک مسلمان لڑکا تھا اس نے بہت سیوہ کی اسیوانند کی اور اسیوانند نے وہ اتنے پریریت ہو گئے اس لڑکے سے اور اسلام سے کہ انہوں نے قبول کر لیا کہ یہ بم لگایا ہوئے تھے اور آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کے کوٹ میں تو انہیں پیش کیا نہیں پیش کیا گیا تھا لیکن جیل میں وہ جنرلیسٹ کیسے چلے گئے اور وہ کیسے چلے گئے اور کس مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے لکھا یہ سب کچھ معلوم نہیں ہے تو یہ یہ کہانی اسی طرح کے ہے یہ ہمارے دیش میں اسلامی تیرر کو قبول کرنا اس کو to call a spade پتہ نہیں لوگوں میں یہ کیسے پیدائش کے لوگ ہیں جو سب کچھ ہوتے ہوئے جو شاہی بات کو دیکھتے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ پھر بھی آپ سمدیدان کانسٹیٹویشنالیٹی کا بات کرتے ہیں اور کانسٹیٹویشنالیٹی کے آر پہ اور سیکنریرزم کے آر پہ میں اس طرح کی ہمارے ہاں روڈ چھڑے تکھے نہیں جا محب کیجئے گا تھوڑا میں تھوڑا بچھلیت ہو گیا لیکن بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ کس یہ کس بیکڈروپ میں ہوا ہے کس سندھرد میں ہوا ہے ریلی ہوتی ہے فرائیڈے کو ملہ پور رمبے ملہ پور رم کوزی کوڑ کننور ٹھیک ہے اور یہ وہ سارا علاقہ جو ہے ویڈ کوئن بچور ہم اور آنسو یہ سب علاقے جو ہیں یہ آج پورے سب کانٹیلینٹ کے ایک بہت بڑے اپی سینٹر بن گئے اور اس میں آپ لکشویت بھی شامل کر لیجے اس کے مالڈیس بھی شامل کر لیجے اس میں شریلنکا کے بھی مسلمان شامل کر لیجے اور اس میں یوں ڈروی بک سرکل اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکو سسٹم ایک بہت بڑا ایکو سسٹم ہے اور آج سے نہیں ہے وہ موپلا جو ہیدو جنوسائید ہوا تھا جس کو یہ موپلا ریبلین کرتے ہیں تو اس سمیسے اور میں پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ کہہ چکا ہوں کہ کھرلا کا ساؤ ہندیا کا رید کشمیر سے کہیں پہلے ہو گیا لیکن ہم نے اپنے آنکھیں بد کر لیکن تو آپ نے دیکھے کس طریقے سے نعرے لگائے گئے اور ڈاؤن ویڈ زائن ازم اور اس میں بینر میں لگ ہوئے تھے یہ سٹاپ جنرس سائیڈ گازا چیخ ہے اور وہ کون تھنگل تھنگل کر کے ہے ایک آئیو ایمل کا لیڈر اس نے بھارت ویرو دھی نارد ہی لگایا اور یہ سب کا آئیو جن جو جمعیت اسلامی کا سٹوڈنٹ ونگ ہے اُس نے اُس نے ارگنائز کیا اب آپ بتائیے کہ اس میں جو حماس کا ایک بہت مہت پور نیتا یا ایک ایک فاؤن فادر خالی مشال اُس نے آپ کو معلوم ہے ورچول ایڈریس کی ڈکشی صاحب ان کو اس کو بلا بھی لے آتے اگر ویزا کی سٹوڈہ ہوتی نا تو اس کو یہ ان کا باق ہے نا وہ ان کے پورو جن دو نہیں تھے یہ خالد مشال جیسے لوگ ان کے باق ہیں ٹھیک ہے نا ان کو بلا بھی لے آتے ٹھیک ہے اور میں لوگوں کو بتا دوں کہ محض نماز نہیں پڑی جاتی مسجدوں میں کتبیں پڑے جاتے ہیں اور کتبوں میں ایسے ہی چیزیں بتائی جاتی ہیں مجھے یاد ہے دو تین سال پہلے کی بات ہے ایک یہی کوزی کوڈ یہ کسی ون او ڈی 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 چکھی بھیجا ایک امام کو مسجد کے امام کو کہ کرپیا تھوڑا اپنا مطلب جو کتبیں پڑھتے اس کو ٹھوڑا ٹون ڈاون کر دی جی اس کے تینر کو کیونکہ اس سے جو ہے واتا ورن بگر سکتا ہے اس کو چیف منسٹر کے انترون پہ اس ایسے چو کو ٹرانسفر کردی آلی اس یہ ہے کومی سٹو کی سکول ریزم اب اس کا یہ جمعیت اسلامی میں نے کہا کہ جمعیت اسلامی بنگلہ دیش جمعیت اسلامی بھارت اندیا اور جمعیت اسلامی پاکستان میں کیا پر جمعیت اسلامی is the mother of all terrorist organization in the sub continent ٹھیک ہے سب تو انہوں نے اس کو organize کیا تھا اور یہ حماس کا پولیو بورو پولیو بورو کا member تھا ستدست تھا from 1996 to 2012 اور ابھی اس کا جو ایکسٹرنل جو ویند ہے پولیو بورو کا ابھی جو قطر گٹ جوڑ کے تحت یہ کومی لیسٹ اور جہادی گٹ جوڑ کے تحت راہل گاندی اس ویڈستان گیا اور آپ رسیہ جو 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 دیگستان میں آپ نے دیکھا ہے اس کو کرپیہ راہل گاندی جو سورس اور سامان کا یہ سب جوڑ کے دیکھ لیں لیں مدد مدد کریں گے تو اگر میں گلت ہوں تو آپ بتائیے تا پھر مویوں کا کنٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کرپیہ اس سے جوڑ کے دیکھیں تو اب دیکھے دکھشت صاحب ایسا ہے کہ سچی خرور نے بھی کوئی ویکٹر میں دیا جس میں انہوں نے حماس کو ایک ٹررریسٹ آرڈنائزیشن کہا لیکن اس کا رسپانس میں ایک آئیو ایمیل کا لیڈر منیر اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ حماس نے چودہ سو لوگوں کو مارا چار سو لوگوں کو اگوا کیا لیکن اس کے رسپانس میں اس ریلیز نے چھے ہزار لوگوں کو مارا پھر وہ کہتا یہ ایک رسپانس ہے میرے سننے والے درشک کو میں اتنا کہہ دوں کہ ید میں کوئی رسپانس نہیں ہوتا ہے گن کے تھوڑی مارے گا ایک سوال کسی انگریج پترکار نے ایک انگریلی سے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ رسپانس سے آخر آپ کا مطلب کیا ہے کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے جس طریقے سے ہماس آیا اور جو یوم کپور ڈے کے دن جو پارٹی چل رہی تھی میوزیکل فیسٹیبل چل رہا تھا پروگرام چل رہا تھا اس میں وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو پہنے تو مہیل آگے کو ریپ کی بچوں کو مارا اور کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے تو پرپورشنید ریپ یہ ہونا چاہیے کہ اس ریلی سینہ اندر جائے وہاں کوئی ڈھونڈے کہ اس بمباری کے بیچ میں کہیں پارٹی تو نہیں ہو رہی ہے اور وہ پارٹی میں گھس کے پہلے ریپ کریں لوگوں سے تالی بجوائیں اور تالی بجانے والوں میں یہ ملہ پورن کے بھی لوگ ہیں اس ریپ کے تالی بجانے والوں میں سونیا گاندی بھی ہے اس ریپ کے تالی بجانے کے اور بچوں کے ابدکشن کے لیے تالی بجانے ورے سے یہ راہل گاندی بھی جائے اینی بڑی ہون سپورٹ دی سپورٹ آپ کے گھر میں نوکر اور نوکرانی آپ کی سیوہ کرنے آیا تو اس کو بھر کا حصہ بنا لے جو میں پچھلی بار کہا تھا اور وہ آپ کے مطلب وہ کچھن کو کچھن نائیف کو جیسے ویفو 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 آپ کے اگر چاکو گھوزا کر اس کو چاکو کو گھوما دے آپ اس کو یہ مونیر اس کو ریزیسٹنس بولتا ہے مونیر کہتا ہے کہ ہم کو ریزیسٹنس اور اٹیک میں فرق ڈالنا ہوگا تو اس کا مطلب ابھی ارادہ ریپ اور چلڈن کے ایبڈکشن کا ابھی بھی ہے مونیر کو بھی ہے اس کے لیٹر کو بھی ہے اور اس کے چیف منسٹر کو بھی ہے وہ جو مہوادی ہے اس کو بھی ہے مطلب یہ ریزیسٹنس کا یہ فارم ہے ہم کو سکھا جا رہا ہے اس نالائق لڑائی تو یہ ہمارے جو اس ریلیز ہیں وہ کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے پہلے آپ نے دو ورڈ پیلسٹی بھی کسی بھی عرب ڈکسنری میں نہیں اثر کیونکہ پیش اب بھی نہیں عرب اس میں جہاں تک ان کی پہچان کا سوال ہے تو یہ سماریٹنس بھی تھے یہودی بھی تھے دی ایس پروف کہ اگر ان کا دی ایس اگر آئیڈنٹیکل نہیں ہے آئیڈنٹیکل نہیں ہے پرانتو سٹیمیلر جرور ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ مرکنس بھی آئے ہیں 1492 میں جب ان کو پھر وہ سٹور کھلا کھلا سپین میں جب دوبارہ ستھاپنا ہوئی تو یہاں بھی آتے بھگے وہ بھی پیلسٹینیان بنے ہوئے ہیں گازا میں ایک پورا محل ہے سوڈنیز کے نام پہ ٹھیک ہے سوڈنیز میجوری میجوریٹی تو آراب سکی ہے سر وہ بھی وہ بھی ڈاوٹ پھر سوڈنیز میں درشکوں سے انروت کروں گا کہ آپ روپیہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیک آئیک آن دبا لیں اس ویڈیو کو لائک ترنت ہی کر لیں اور دیان رکھیں ہمارے راشترا وادیوں کا مہا کمب ہونے والا چار اور پانچ نومبر کو کرنیل آل سن 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 بھی اس میں پدھار رہے ہیں آپ کو ان سے بھی وہاں پر ملنے کا سو بھاگ مل سکتا ہے جن لوگوں نے ریجسٹریشن کرا لیے ہیں وہ تو وہاں پدھار رہے ہیں اور ان جو ہیں وہ ہماری جیپو ڈیالاوکس پر جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا اسے عوش دیکھیں جی جی ہو آگ تو جیو ویٹمیس کی میں بات کر رہا ہوں تو مجھے 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 ان سے واسطہ رہا ہے جب پٹنا میں تو یہ کچھ کینیدا کے تھے گورے باتیں کرتے تھے آرگومنٹ کرتے تھے اور دھرے دھرے میرے پڑوسی کے گھر میں بھی جانے لگ ہو اب وہ پڑوسی کا لڑکا جو ہے وہ تو اتنا زیادہ پربھاویت ہو گیا کہ پوچھے مک اور ایک دن وہ لڑکا 21-22 سال میری عمر 15 سال تھی اس کی عمر 21-22 سال وہ ایک دن گھر سے گائر ہو گیا آج 40 سال ہو گئے 35 سال ہو گئے آج تک کچھ کا پتہ نہیں چلا تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نئی آرگنیزیشن نہیں ہے 1905 میں یہ بھارت آئی تھی یہ اٹھارہ سو ستر میں کچھ سٹوڈنٹس میں ایک بائیبل کے نام پر انہوں نے ایک سسائیٹی بنائی تھی اور یہ ہولی تیرنٹی میں نہیں دلیب کرتے ہیں یہ جی جیہو میں دلیب کرتے ہیں اور سب سے بڑا ارکا یہ تب چرچہ میں آئے جب کیرلا میں تیل سٹوڈنٹس میں نائیٹین ایٹی پائی میں جیہو ویٹنس کے بچے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے انوائی ہیں اور ہم نیشنل آنثم نہیں آئے تو ان کو سکول سے نکال دیا گیا فیصلہ ہائی پورٹ کا سکول کے پکش میں گیا اور اس کے بعد یہ انہوں نے پھر اپیل کیا اب جب یہ ہولی سپیرٹ میں نہیں مانتے جس میں پتہ نہیں کس مذہب کو یہ بلاغ کرتے ہیں اور اتنی آج تک میں ایک کرس چینٹی میں ایک یونیٹیرین شاکھا ہے یونیٹیرین یونیٹیرین کو مانتے ہوں گئی جو بھی مطلب تو اتنی ساری شاکھا ہیں تو پھر یہ بڑا فیموس کیس ہوا تھا دی جی ایمانویل وز سٹیٹ آف انڈیا تو پھر انہوں نے سپریم کوٹ میں کہا کہ کوئی بار نہیں چاہتے تو مط گائیں چیخے نا تو یہ فیصلہ ہوا تو سمجھ سکتے کہ نیشن بیلڈنگ میں ہمارے یونی شری کتنا بڑا یوگ دان وہ تو ہے ہاں وہ تو اب دیکھ رہے اب میں جب کہہ رہا تھا آپ دیکھ صاحب کی یہ پہلی بات بار نہیں ہے جب بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو لے ایک ایسی کوئی پینر ریجن تو روک بھی نہیں سکتا نہ اس کو courage ہے نہ اس کو political will ہے اور نہ کیا کہے جو political radacity ہے یہ ایسی چیزوں کو روکے جو ہوا پرائیڈے کو مال اپور ام نے لیکن یہ جو میں نے کہا دومینی کے نام کاجمی جو پچاس سال کے بعد ہے تو ایک آپ کے دفش کو بڑے جان سے سنو اس کو کہ اس سال مارچ کی بات ہے کہا اور یہ کیا ان کی پرانا تردیب ہو اس بار مارچ میں ایک چوبیس سال کا مسلم لڑکا نام اس کا شارک وہ یہاں سے چلا شاہین بارک سے شاہین بارک سے اس نے جن سمپرک ایکسپریس پکڑا 31 مارچ کی بات میں کر رہا ہوں اور ایک جگہ ہے شور نور وہاں پر اس نے پیٹرل کھریدا پیٹرل کھریدنے کے بات یہ 2 اپریل کو آلہ پور کنور ایکسپریس اس نے پکڑا اور ایک ایک اپنی جگہ سے اٹھا جو پیسنگر بیٹھے ہوئے تھے اُن پر پیٹرل چھڑکا اور ان کو آگ لگا دی اب وہ اس میں تین مارے گئے کوئی نئے لوگ بری تر جل گئے تھک اس کے دو مہینے کے بار ایک اور ایسی گھٹ نگ اس بار ایک ایم پی کوچ میں آگ لگائی گئی اور جو بھارت پیٹرولیم کورپریشن لیمیٹیڈ کا دیپو تھا اس کے بلکل وہ ایج جسے بھوگی کھڑی تھے اب یہ اس بار جو آگ لگی ہے پولیس نے کہا نہیں کہ یہ کوئی مسلمان نے نہیں کیا ایک ہندو نہیں کیا اس کا نام انہوں نے بتایا پرسول پرسول جی سکھ در یہ چوبیس پرگنا کے رہنے والا آدمی یہ آیا اور اس نے he came all the way to کنور just to put a بی on fire پھر کہانی کیا بتاتے یہ آدمی کلکتہ میں اور ممبئی میں کھوپلوں میں کام کرتا تھا اس کے بعد یہ جو سے باہر نکل گیا تو وہ اس کو کسی نے بھی دیا اس نے گستے میں مات نکالی سگریٹ پی تھا مات نکالی اور آج لگا دیا پرسولنجیت صدگر جو تھا اس نے پورے ایک مسلمان کا بلے اس پر بڑھ دیا دیکھو بیلنس ہوگیا ہے نا ہمار کا ہمار کا یہ نیڈر یہ اڈریس کرتا ہے سب کو مشاہل پورے وہاں فرائیڈے کو بھی اور وہاں ایک موپ فرنجی سی بنی ہو تھی اپ اس کے ریجون لے گھر اگر اس موپ فرنجی میں ایک آدمی کیا اور وہاں پہ جا کے اس میں آئی آئی ڈالے اور میں آپ کو بتاتا ہوں جب اصلیت آئی گی آپ دیکھ گا وہ جو گی آئی ڈی اور ٹپکل اس میں اندین مجھ آئی ڈی 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 کے سی ایم نے میں تھوڑا سا آپ اس ہی میں آئی کر دوں کہ کئرلہ کے سی ایم نے یہ کہا ہے کہ خالد مشال پلیسٹینین فائٹر ہے وہ ٹی ریسٹ نہیں ہے اس کو انہوں کہا کہ وہ پلیسٹینین فائٹر ہے میں یہ پیناری بیجیل سے پوچھنا چاہتا ہو ہے کی کیا ماؤ نے بھی ریٹ کیا تھا کیا چاہوے لاغ ماؤ یہ سب بھی ریٹ کیا تھا اور آپ کے جو 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 بنے تھے تو ان کو یہ پڑھا گیا تھا لیٹریچر میں کہ آپ نے بچوں کو اٹھانا ہے بچوں کو مار ریٹ کر نا ہے پہلے نوکر بن کے گھوش جاؤ پھر گھر کو اڑا دو یہ آپ کی سکھلائی ہے یہ سب کرمینل مائنڈ ہے سب کرمینل مائنڈ ہے اور سب میں یہ کہا تو اگر یہ transfer of power نہیں ہوتا نا اور ہم آزادی چھین کے لیتے تو ایسے نالائک لوگ پیدا نہیں ہوتے بھارت تو ان آئیڈی لوگ کو اس نے تب اوپن انیوٹیشن دے دیا جس دل جس دل نہرو کمانڈر انچیف کا بنگلہ جا کے اوکپی پائی کر دی تو چیزیں وہی رہی یہ جتنے کومی پیدا ہوئے تھے یہ سن آئی جتنے ان کے آئیڈی لوگ سب یہ نالائک ان سیٹیز یہ آپ کے کیبریز اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے لوگ تھے اور آج آپ کا ہارورڈ بنہ ہوا یہ سب نالائک وہی سے آتے ہمارے کنٹیس ہیں ان کے ساتھ اور ہم کو یہ کنٹیس منظور ہے تو اس میں دیکھئے یہ پوری لڑائی جو ہم دیکھ رہا ہوں اور یہ بڑی خطر لاک موڑ پر بڑی خطر لاک موڑ پر آپ جب خماز کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ٹیررزم آپ چلیئے پیلیسٹینیان سٹرگل کبھی 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 سٹرگل لیکن آپ اس کو فائٹر کا درجہ دینے آپ اس کو انڈیپنڈنس سٹرگل کا درجہ دینے جو بچے اٹھا کے اچھا مان لیجیے مان لیجیے کہ اگر اسریلی یہی کام کیا ہوتا پوری دنیا میں بوچال آگیا ہوتا اسریلی ڈیفنس پورس جاتے اور وہی میں کہتا ہوں کہ دیکھئے پہلی بات سنیا گاڈی اور راہل گاڈی کو اس کو ورلڈ دیجئے بولو کہ اس کو نہیں مال ہو لیکن کو راہل گاڈی کو تو پوری ڈیس ہند آن ڈی آل 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 اگر یہ مال لیجئے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے دو ہزار پارٹ تک تو اسرائیل وہاں تھا آل 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 ملیون لوگ وہاں بھی ہیں اندر میں ہیں maybe more inside israel 85,000 palestinians are there in usa چاہتے چاہتے پیناری ویجین سے اور یہ آپ تک آپ کو پیلسٹونین لیبریشن آگنائزیشن نے کیا آپ کو کشمیر پر آپ سمرکن دیا ہے اور ہمارے مسلمانوں نے جتنی گندی چیزیں جو سیکھی ہیں یہ جہاد کے طریقے وہ پیلسٹینین سے سیکھا ہے یہ پتھر بادی سنگ انتفادہ انتفادہ یوز کرنے لگے تھے تو میں اپنی بات یہی پہ ختم کروں گا لیکن ایک چیز میں ساتھ کہوں گا جو لوگ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ میرے میرے بیچار سے میرے نظریہ میں وہ انسان کہلانے کی یو جنسی ہیں وہ لوگ مانسک روپ سے وہ بھی ریپیسٹ ہیں چائلڈ ابیوزر ہیں ٹھیک ہے ڈرگ پورے یہ جو ڈرگ کی سپلائی ہوتی ہے اس بھی پتہ لگا یہ بینہ ڈرگ کا جہاد چلی نہیں سکتا ہے کوئی بھی جہاد بینہ خالد مشال کو پوائنٹ کیا ان کے اوپر یو اے پی اے کیوں نہیں لگ سکتا ہے بلکل لگ سکتا ہے بلکل لگ سکتا ہے اور ہم یہی امید کریں گے ہم یہی امید کریں گے اور سب سے پہلے تو یہ جو ڈرگستان والی بات کہی نا ہم نے پی اس کو اپنے بھی سورسل سے چیک کر مجھے گا میں 7% یہ کریک ہوں اور یہ پر بھی UPA لگمہ چیز گاندیوں کے اوپر میں یہ سب لکھت ہے جو آپ نے دیکھا نا یہ جو ملا پورا میں جو یہ ہوا جب راہل گاندی وائنا دیا وہ اسی موادی اور اس کے گٹ جون کے پہت دیا تھا اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے ریلیز میں جھنڈے جھنڈے اور اسی کہتا ہے کہ وہ وہ گیا ہے چائیلیز have played a big role in present اور لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایک important leader یہاں سے جائے اور اس کو اتنی شوٹ دے سرکار مجھے یہ بڑی تازر کی بات ہوتی لگتے کس بڑی لگ بات اگلا پرشن رگو آپ پروکسی وار کرنا چاہتے ہیں تو کیسے پروکسی کریں گے آپ ٹھیک ہے نا اور سب ہی بھارت کی خلاف والے جتنے یہ جیہادی گروپ سے پاٹستان بھی جیہادی گروپ اس کو چائنا مدد کرتا ہے لیکن اپنے یہاں کرتا ہے ان کو ٹھیک ہے کیونکہ اگر وہ نکال لیجئے اگر کومیلسٹ پارٹی نکال لیجئے سونیا این گین آپ نکال دیجئے تو باگ میں کومیلسٹ پارٹی اور جیہادی نکال دیجئے کس طریقے سے انفلوئنس کریں گے پولیٹک کو اپنے تارگی پنچی میں اسی لیے دنیا میں 8-10 دیش ایسے ہیں جو کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ موڈی چاہے کچھ بھی تو جورج صورت اتنا بڑا اپنے اپنے سر پہ اٹھا رہا میرے درشکوں سے یہی ہے کہ یہ باہر باہر کہتا یہی اپنے ایڈیالوجی جو ہے نا socialism communism jihadism یہ جو بھارت کے نفتی سے پیدا نہیں کیک them out کیک these madras all the ideologies from the discourse of your country you are a far superior civilization than you know maoism that third rate man who never brushed his teeth and how many wives and most of the the head of the main ideologues or the primary ideologues you know had several you know mistresses and wives article article 365 article 365 article instructions diya gaya ho and follow nai kia jata hai to is ka matlab ye ho ta hai ki vaha par constitutional breakdown down ho gaya hai and you know what is the meaning of that then it leads to 356 what i suggest is ki agar state really agar state is firm on stopping this menace you know to aap is nia joh is ko utha le dominic joh hai is ko aur wun sidhgar dono ko utha le nia 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 le le ghi apne ha phe to apne aap he khul jai so if they say and then which 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 after proper interrogation they will definitely do that that we have been we were encouraged or abated you know by the government that that's enough ground you know that's really more of a solution ke bharat ki khilaat to ideological kya in the in kya 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 آپ وہاں تین چار انجری جی کو اسکول دیکھیں گے سب کچھ بیسٹ آف اسکولز بیسٹ آف پلیٹ پی ٹا بیسٹ آف پلی پیوٹس بیسٹ آف یہ ان کو بلا ہوا ہے اسی طرح سے مسلمانوں نے بھی وہ وقہ کیا ہوا ہے پورا اتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ نے ان کو ابھی تک وہ دکان چالانے دے رہے ہیں وہ دکان کو بند کیجئے جی یہ یہ نہیں کہ ہی ہے مسٹر بچپن کا کہہ رہے ہیں Kerala and Tamil Nadu North East West Bengal are 5 to 10 years away from separation if we are not careful need extreme steps inside India your views بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں جہاں تک North East کا سوال ہے ابھی کل ہی میں سکل سے لوٹا ہوں اور آپ کے پروگرام میں یہ کہنے کا مجھے موقع مل جائے کہ میں ناثولہ پہ گیا دو دن پہلے کی بات ہے ناثولہ پاس تھے تو بڑا جو وہاں پہ جوان ڈیپلوائید تھے میں نے اسے بات کی اگری بیر کے بارے میں بات کی سب بڑے صحیح تھے لیکن آپ یہ شریعتر دیکھو کہ وہاں پہ جو گیٹ جو تھا وہ گیٹ پہ سارے پردیت چکر ڈیڈیٹا کے پوٹو تھے ٹھیک ہے نا وہ ان کے ان کے پکچرز لگے ہوئے تھے اور اس کے اوپر اس کے اوپر یہ میڈم تیرسا میری ماں ایکی پی مطلب ہم سب کی بھارت ماتت ہوئی اور اس کے بعد ایک ہماری اپنی مات ٹھیک ہے وہ میڈم تیرسا یہ امرتیہ سین روین نا تیگون اور یہ کون سا یہ ستیارتھی کیا نام ہے اس کا آپ بتائیے سار ٹھیک ہے کہ آپ پرمدیر چکر کے اوپر میں ان خرکس کا خوٹو رکھو گے اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے کونسٹیچیوشن کے مطابق یہ آوارڈز کی کیا ویلیڈیٹی ہے لوگن پرائیس کی آپ ہمارے جوانوں کے ہمارے افسروں کے شہیدی پر آپ اتنا بہت سماشہ مان رہے ہیں اس میلہ نے جس نے ہندوستان میں لوگوں کو کنورٹ کروانے کے علاوات کچھ نہیں کیا اس نے پورے ہندوستان کو یہ دکھایا کہ آپ کے دیہا بھاونا ہے بس صرف اس کے عمر میں نہیں تو ہمارے ہاتھ کوئی ماں اور مدر پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اور یہ آپ کا جو یہ نوبل پرائیس جس نے ایک دوسری شادی صرف اس لئے کی اس کو نوبل پرائیس مینر یہ کرنا تھا اور یہ تیسرا یہ باکی کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن ہم سب لوگ جانتے ہیں مجھے کوئی اپتی نہیں ہوتی کہ اگر وہاں پر بھارت نتن کے بھی جیتا کو ان کا اگر چاہے وہ ڈیزر بھی تھے نہیں تھے جو بھی تا اگر ان کا وہاں پر پھوٹو ہوتا ہے لیکن ہم نوبل پرائیس مینرز کا ہے اور وہ بھی ہمارے پروی چکر کے اوپر ہیں ان میں سے تو اگر ناتھولا میں ان کو بھیج دو آج تو کئی دندے ہیں یہ that is the punishment that should be given to them ان کو بھیجو دو تین دن کے یہ ناتھولا میں وہاں سے یہ بھی پر بات ترہوروں کے پاس جائیں گے چلیے اگلا پرشن لیتے ہیں یہ ہے سچن مہیندر کر پنام سنجی جی اور رسن سر کیا سمیں نہیں آیا ہے کہ اندرائے سواہا تکشکائے سواہا نیتی اپنانے کا آج بھی ٹپکا بیا نا ایک دکھشت سا پاکستان میں وہ 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 آہ پچاس کروڑ کے گھر میں رہتا تھا اور پانچ کروڑ کی گاڑی میں چلتا ہے اس کا با اور آپ کے آمیر خان اس سے بہت پر بہت پر آمیر خان تو آج بہت رو رہے ہوں گے میرے خان سے ان کو ترد پاکستان روانہ ہو جانے چاہیے اب ہی تھوڑا سان تاونہ دے دیں ان کو جی تو اسی کے ساتھ ہمارے پرشن پور ہوتے ہیں اور آج کا ہمارا یہ کارکرم بھی یہی پر پور ہوتا ہے آپ سبھی ترشکوں کو بہت بہت دنیواد جائے ہن جائے بھارت وندے مات رہم